اسلام علیکم جی بھی گزارش کروں گا پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ ان کو اب چاہیے کہ ایک تو شہباز شریف حمزہ شہباز مریم مورنگزیب خاجہ عاصف اور رانہ سنہ اللہ ان لوگوں کو اگلے جو جنرل الیکشن جو اب پی ٹی آئی کی خواہش پر ہوں گے جب وہ چاہیں گے ہو جائیں گے میرے خلال اسی سال اب وہ ظاہر ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے حکومت میں ان کو آنا ہوگا اگلی اپارٹمنٹ تاکہ یہ خود کریں تو اگلی الیکشن جب بھی عمران خان چاہیں گے ہو جائے گا تو ان لوگوں کو ٹکٹ ضرور دے دیں یعنی شہباز شریف کو ضرور ٹکٹ دے دیں نمبر دو پہ رہنے کا آدھی ہے وہ یہاں بھی بڑے رام سے نمبر دو پہ رہے گا عمران خان کو سلوٹ کرے گا حمزہ شہباز کو ضرور ٹکٹ دے دیں وہ بھی ظاہر ہے جوتے پالش کرے گا عمران خان کے خاجہ عاصف ہائی نوکر پدائشی نوکر ہے وہ بھی بالکل اس کو بھی ٹکٹ شکر دیں بڑا کام کیا اس نے پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے مریہ بارنگ زیب نے بہت کام دن رات کیا ہے پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے تو مریہ بارنگ زیب کو بھی کہیں پی ٹی وی میں کلٹ وغیرہ اگر کہیں ملے اس کو تو کوئی بھی نوکری دیں گے جھاڑو دونے کی نوکری کہنے کی یہ کر لے گی تو اب یہ پی ٹی آئی سے ان لوگوں جن کا احسان ہے اصل میں ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اتنی زبردست قسم کی فتح دی ہے کہ چار سال کی کار کردگی وہ کسی کو یاد نہیں ہے اور یہ صرف تین مہینے سے بھی کچھ عرصے میں شباہ شریف اور اس کی حیرت انگیز ٹیم نے وہ تباہ اڑا کے یعنی اتنی جلدی نون لیڈ کو اڑایا ہے اتنی جلدی اڑایا ہے یہ تو کام پر بیس مشرف نہیں کر سکا جو ان لوگوں نے کیا ہے آ کے یہ درست ہے کہ یہ ساری پی ٹی آئی کی ہی نشستیں تھیں یہ بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایم پی اے تھے یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوٹوں کے خلاف ایک وہ معاملہ تھا لیکن بھائی ایسا بھی نہیں ہوتا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں چار سال کی کار کردگی تباہی بربادی ہوئی پڑی ہے ان کے پاس تو نہ کچھ کار کردگی ہے بتانے کے لیے عمران خان خود مان گیا ہے اپنی ویڈیو میں کہ ہم کیا کرتے ہیں مارے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے کوالیشن بات بندے ہوئے تھے بجٹ وہ پاس کروانے کے لیے ایجنسیوں سے کہنا پڑتا تھا وہ تو ناکامی کی دستانے رو رہا تھا اپنی ویڈیو میں خود رو رہا تھا کہ ہم مارے گئے عثمان بزار کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا یعنی کہیں کوئی محبلہ ہے ہی نہیں کوئی کار کردگی پی ٹی آئی کے یعنی اپولوجسٹ تھے سارے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کیسے لڑے لیکن سلوٹ ہے شباز شریف کو مہنگائی لوٹ شیڈنگ اور حمزہ شباز میں آپ سے گزارش کروں پہلے دن سے میں رو رہا ہوں مطلب ویلو گوہ ہے رونا کیا میرا مطلب اللہ ماف کرے میں پہلے دن سے نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ یہ قبول کوئی نہیں کرے گا آپ شیر دکھاتے ہیں تخت میں گدھے کو چڑھا دیتے ہیں یہ ٹوٹ کیا میں نے شیر دکھایا اور تخت میں گدھے کو چڑھا دیا اور پوری مسلم لیگ میں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا حمزہ شباز کے لامے جس کو آپ وزیرالہ بنا سکیں فیملی انٹرپرائز فیملی انٹرپرائز بلکل ٹھیک بات لوگوں نے غصہ نکالا ہے اس بات کا اٹھا گے پھیک دیا انہوں نے یہ ہوتا ہے سمجھوتے ہیں یہ ہوتی ہے مفامت یہ ہوتا ہے آپ کا کیا اسے کہیے پھرتیاں یہی طاقت کی حوث سیاست نہیں ریاست بچاؤ بچالو ریاست سیاست نہیں ریاست بچاؤ ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں بچالی ہے ریاست کو آپ جیل جاؤ کیونکہ اب آج اس فتح کے بعد اب پنجاب اس حبلی میں حمزہ شباز اڑ گیا یعنی اگر بائیس کو ووڑ جاتا ہے حمزہ تو ختم ہوگی کہاں نہیں پنجاب سے حکومت ختم پھر لانگ مارچ ہونگے پرکتون خاصے لاہور سے چلے گا پرویز الائی آئے گا وزیرالہ عثمان بزار نہیں ہوگا پرویز الائی ہوگا اور پرویز الائی بہت بہترین جانتا ہے کہ اس نے پنجاب کے انتظامیوں کو استعمال کیس طرح کرنا ہے اور ایک خبر یہ ہے کہ کل بلاقات ہوئی ہے چوزری پرویز الائی کی بڑے دڑلے سے اعلیٰ ترین ہمارے جنرل صاحب جو ہیں سرونگ وہ ملکے آئے ہیں چوزری پرویز الائی سے خبر ہے اعلیٰ ترین ملکے آئے ہیں پرویز الائی سے تو بس ٹھیک ہے وہ اپنا پنجاب سنبھال لے گا جو کہ عثمان بزار سے ظاہر ہے بہت بہتر سنبھال لے گا اور اب جنرل الیکشن ان کے خواہش پہ ہوں گے اور وہ اب کروائیں گے ظاہر ہے کہ جلدی کروائیں گے بجٹ بغیرہ تو اب آگیا ہوا ہے تو کروائیں گے اس کا مطلب وہ سناپ الیکشن ہوں گے اب جو بظاہر لگتا ہے اس وقت کہ سناپ الیکشن ہوں گے مہینے ڈڑھ مہینے میں تاکہ اگلی نومبر والی جو بڑی اپائٹمنٹ ہے جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے اصل میں تو ایک ہی اپائٹمنٹ ہے نا ہمارے پورے ملک میں جو پورا ملک قوم ساری ریاست گمری ہوتی ہے تو وہ اپائٹمنٹ اب آج تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کرے گا اور اگر عمران خان کرے گا آکے تو ہم سب جانتے ہیں وہ کس کو بنائے گا کیونکہ جو پشاور والے افسر صاحب ہیں جنرل فیض ان کا جو ایک سال ہے پشاور کور کا وہ بائیس نومبر کو مکمل ہو رہا ہے تو بائیس نومبر دو ہزار بائیس کو ان کا وہ جنرل فیض کا یعنی چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے جو آپ نے ایک سال کور کمانڈ کرنی ہوتی ہے وہ کنڈیشن پوری ہو جائے گی پانچ دن کے بعد اٹھائیس کو فیصلہ ہو جائے گا تو عمران خان اگر وزیراعظم ہوا تو کس کو حیرت ہوگی تو پھر تو کسی دوسرے نام پہ حیرت ہوگی تو وہ ولی یعنی اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا بطلب ایکانومی انہوں نے پہلے کیا چلائی تو یہ اب چلائیں گے اب فرض کیجئے آگئی پی ٹی آئی اب تو یہاں سے شلوع کرتے ہیں نا کہ چلیں ہو گئے الیکشن سنیپ الیکشن ہو گئے وپس آگیا عمران خان ہو گیا واپس اور پرویزلائی پنجاب میں ٹھیک آگیا عمران خان تو کریں گے کیا جو پہلے کیا تھا یہی فرق ہوگی آئی گی یہی بشرا بی بی چلائی گی انہوں نے چلایا تھا وہی چلائیں گے نا تو بس ٹھیک ہے اس کا پر ایک اجام ہوگا کوئی سوچنے کو تیار نہیں شوکنگ اور کہنا چاہیے کہ یہ مطلب ہے پی ٹی اتنی محدود سوچ کے ساتھ کہ مطلب ہے اس طرح سے اگر لوگ بھولی آتے ہیں تو پھر کیا پھر ہٹلر کی قوم یاد آتی ہے وہ بھی اس طرح ہی جنونی ہو گئے تھے ہے عمران خان کا بیانی آخر ہے کیا رضوان رزی نے بالکل ٹھیک توجہ کی ہے یہ عمران خان نہیں جیتا یہ پی ایم 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 بھی نہیں ہاری یہ فوج مخالف بیانیاں جیتا ہے جو فوج مخالف بیانیاں عمران خان لے کے کھڑا ہوا تھا اور جتنا اس نے لوگوں نے جو کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ وہ جیتا ہے آپ اسے کمیابی سمجھتے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر ہے اور یا پھر یہ بیسیکلی وہ نہیں جیتا یہ شباز شریف ہارا ہے پٹرول کی پرائسز لوٹ شیڈنگ اور حمزہ شباز فیملی انٹرپرائز ان کی ہواکتوں نے ہروایا ہے اور فوج مخالف بیانیاں جیتا ہے اور باقی جن ہواکتوں کے یہ خواب دکھاتا ہے عمران خان جس کو لوگ ظاہر ہے بہت زیادہ ایڈمار کرتے ہیں اپری شیٹ کرتے ہیں یہ پڑھ لے کے جاہل اس پہ ایک شیر بڑا خوبصور مجھے آ رہا ہے کہ اب بھی اس کا خیال ہے تجھ کو جا دعائے وسال ہے تجھ کو یہی چاہیے عمران خان چاہیے چلو یار کوئی بات نہیں یہ سوچ لیجئے سوچنا کیا بہت ٹھیک ہے اب لانا ہے عمران خان کو تو لانا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ معاملات اگر آپ یہ وہی ہے نا سارا کا سارا بیانیاں امریکہ کو نہیں چھوڑنا مغرب کو نہیں چھوڑنا طالبان کی طرح وہ غلامی کی وہ زنجیریں یہی ہے نا تو نہیں ہے یہی ہے نا اور ہم تو یہ دین فروش اور مذہب فروش وہی اس مطلب ہے وہ سب کچھ اس کا ریپیٹ چاہیے ایک منافق آدمی جو تصویح پڑھ کے ہر وقت جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ سٹیبلش ہو چکے ہیں اس کی ویڈیوز آ چکے ہیں وکٹم سرم نے آ چکے ہیں اس سارا کا سارا بے اثر ایک فرضی جھوٹی کہانی لے کے ایک آدمی کھڑا ویا اور آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں تو یہ تو پاگلپن ہے اب پاگلپن کا پھرے گنجام بھی نتیجہ نکلتا ہے دیکھئے میری بات سنیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں طالبان جو رول کر رہے ہیں کیا یہ کہیں باہر سے آئیں افغانستان کے لوگ ہیں افغانستان کہیں ہیں طالبان ڈنڈے پکڑ کے جس طرح سے بھی آنا تھا آگے اب اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس طرح کے لوگ آ کے پاکستان پر قبضہ کر لیں تو طالبان تو ان کے فیورٹ ہیں اسی طرح کا نظام آپ چاہتے ہیں پاکستان میں آ جائے یعنی یہ اور یہ مقبول جان یہ پہچان ہوگا یہ حرون رشید یہ پہچان ہوگا یہی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر بدہ کرنا چاہیے وہ سارے کے سارے لوگ جو پاکستان سے سماؤ نکل گئے ہیں بدہ بہت جو اس طرح کا نظام نہیں چاہتے اور انسانوں کے مہاشرے میں چاہتے ہیں یعنی جمہوریت جہاں کو لوجک اور شعور کی بات ہوتی ہو وہ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں رہتے ان کو بہت بہت مبارک بات ہو چلیں جی وی لاغ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ again it's a unpredictable situation اور بہت والیٹائل ہے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ سٹاک تیزی میں کبھی شیر نہیں خریدنے چاہیے اور تیزی میں کبھی شیر بیچنے بھی نہیں چاہیے سٹیبلیٹی کا انتظار کرنا چاہیے آج پاکستان کی سیاسی سٹاک مارکیٹ بہت تیزی میں ہے لہٰذا بڑی extremes کے گفتگو ہو رہی ہے یعنی ذہن میں بھی وہی آ رہا ہے فارور الیکشن سناپ الیکشن عمران خان اب تبل کے ٹی وی پہ میں جو سن رہا ہوں مختلف ٹی وی چینلز بہت سارے anchors میں یہ air buy کے یہ مداریوں کی اور یہ باقی مداریوں کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں یعنی غیر جانبدار لوگ ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان two third majority لے کے آئے گا اور basically یہ اس کو dry clean اور صفائی کرنے کے لیے نکالا گیا تھا اور وہ two third majority لے کے آ جائے گا تو یہ بالکل آپ یہ سمجھئے کہ پاکستان میں ایک بہت چھوٹے پیمانے پر یعنی economy چونکہ بہت چھوٹی ہے عبادی زیادہ ہے لیکن economy چھوٹی ہے تو یہ آپ یہ سمجھئے کہ ایک دوسرا ننہ سا مننہ سا ایک اور hit آئے گا جو دوبارہ elect ہوگا جس طرح طالبان آئے ہیں افغانستان میں اس طرح پر یہ بھی آ جائیں گے اور چونکہ skill ان کے پاس نہیں ہے تو آدمی کیا توقع کر سکتا ہے کسی بہتری کی چلیے لوگوں کا انتخاب پھر بھی آگے ہوتا ہے دعا ہم یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شادر عباد رکھے اور پاکستان کے ہمسائیں سمجھے دنیا بھر کو شادر عباد رکھے ہم تو یہی دعا کریں گے اگلے بھی لوگیں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ